خبر شامل کرتے ہیں سیالکورٹ سے سیالکورٹ پولیس کی بروقت کاروائی اڑھائی سالے بچے کو اسی لاکھ بڑھائے تاوان کے لیے اغواہ کیا گیا تھا پولیس نے بائی فاضد بچہ بازیاب کر کے والدین کے حوالے کا دیا سیالکورٹ تھانا کوٹی لوہاراں کے رہائش علی حمزہ کی اڑھائی سالہ بچے آزان کو نامعلوم ملزیوان نے اغواہ کر کے بچے کی واپسی کے لیے اسی لاکھ روپیہ تاوان کے ارکم کا مطالبہ کیا تھا نامعلوم ملزیوان نے بچے کو اغواہ کرنے کے بعد گھر میں پچی پھینکی تھی جس پر بچے سے مطالق رابطہ کرنے کے لیے سکائپ آئی ڈی درج کی گئی تھی رابطہ کرنے پر ملزیوان نے بچے کی واپسی کے لیے بچے کے والد علی حمزہ سے اسی لاکھ روپیہ تاوان کے ارکم کا مطالبہ کیا تھا اور تاوان کی رکب آدانہ کرنے کی صورت میں بچے کو جان سے ماد دینے کی دمکی دی گئی تھی اس پر ڈی پیو سیالکورد محمد حسن اقبال نے اڑھائی سالہ معصوم بچے کو عوام کے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پی انویسٹیکشن فاروق امجز سمیر تین تشکیل دیتی گئی پولیس کے بروقت کاروائی سے معصوم بچے کو باحفاظت بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کر دیا گیا بی پیو سیالکورد محمد حسن اقبال کا کہنا تھا کہ شہریوں اور بالخصوص بچوں کی حفاظت پولیس کے اولین ذمہ داری ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے نصیر بیک بیورو چیف پرائم سٹار نیوز سیالکورد